خانکہ ڈوگرہ میں بھی ایک خاندان کے دو نوجوان کرگستان میں زیر تعلیم ہیں دونوں افراد پھلسادات کی وجہ سے وہاں ایک فلیٹ میں فسے ہوئے ہیں اس وقت نمائندہ ایپین نیوز اس فیملی کے سربراہ کے ساتھ موجود ہیں جی مدسر اپنیٹ کیجئے گا جی بالکل حال یا جو کرگستان میں کامی جو وہاں پر لوگ ہیں انہوں نے پاکستانی جو طلبہ کے ہوسٹل ہیں وہاں پر حملہ کر دیا ہے اس حوالے سے جو خانکہ ڈوگرہ کی ایک ہی فیملی کے دو نوجوان ہیں جو ایم بی بی ڈاکٹر بننے کے لیے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں لیکن وہ فس گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریس کیوں بھی نہیں ان کو کوئی کارنہ آئے ہیں ان سب ایم بیسی میں رابطہ ہو رہا ہے اس کو مثال ان کے والد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کرنے کیا جب یہ کرگستان میں یہ فسادات پھوٹے ہیں تو وہاں میرا ایک بیٹا ذہن مذہر اور ایک بتیجہ اسمان مروور وہ زیر تعلیم ہے وی بی اس کے فائنلیر کے طالبی لمحے ہیں جب ان سے بینا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی جب وہ حاصل پر حملہ ہوا ہے تو وہ حاصل چھوڑ کے ایک فلیٹ میں جو ہے وہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایم بیسی کے نمبر ان کو جب دیا گیا ہے تو ایم بیسی میں مسلسل رابطہ کرنے کے باوجود کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا میری یہاں جو ایران ایک ریسز بینجمنٹ جو بنائی ہے نمبر وہاں سے پھر رابطہ ہوئے وہاں بھی مجھے کوئی ایسا پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملا تو میں آپ کے وساط سے یہ وزیراعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ خدارہ جو بچے وہاں فسے ہوئے ہیں میرے بچوں سے جتنے بھی دس بارہ ہزار بچے وہاں جو فسے ہوئے ہیں ان کو رسکیو کریں انہیں پاکستان فوری پہنچا ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان بچوں کے والدین کی بات سنی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وہاں پر کردستان میں جو بچے فسے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمرمان رسکو کر کے ان کو پاکستان باحفادت پنچایا جائے